تو دوستو آج کے سیوڈیو میں بات کریں گے how to become a cloud engineer آپ لوگوں کو ساعت پتا ہی ہوگا کہ جتنی بھی کمپنی ساتھ جتنی بھی امنسی کمپنی جو وہ ساری شفٹ ہو رہی ہیں کلاوڈ پہ کلاوڈ پہ شفٹ ہو رہی ہیں تو وہاں پہ employment بہت کم ہو رہا ہے کیونکہ urgent اور اتنا جلدی کنڈیڈیٹ کو hire کرنا experience کنڈیڈیٹ کو تھوڑا سا difficult ہوتا جا رہا ہے تو فریسر کے لیے بہت ساری vacancies آتی جات رہی ہیں اور اس میں salary بھی آپ کو اچھی کاسی ملنے والی ہے تو آپ کو میں بتاؤں گا آج بیسک چیزوں کے بارے میں کہ آپ ایک بیسک یا فریسر کے لیے کلاوڈ انجینئر میں آپ کیا پڑھ سکتے ہو اور آپ کو کیا پڑھنا چاہیے کلاوڈ انجینئر بننے کے لیے دوست میں بتا دوں آپ کے لیے ایک بیچلر ڈگری ہونا منڈیٹری ہے جیسے کی آپ نے بیٹیک کیا ہے کمپیٹر سانج، انفرمیسن، ٹکنالجی، سوفوئر، انجینئر یا آپ کا بی سی اے بھی ہو گیا مطلب یہ ڈگری اگر آپ کے پاس ہیں تو نائنٹی پرسنٹ یہ منڈیٹری ہوتی ہیں بہت ساری کمپنیز میں اگر ان کے سی اے ڈگری نہیں بھی ہیں پھر بھی بیچلر ڈگری چلتی ہے پھر آپ کو پھر اچھی کاسی تین کئی سے لینا پڑے گا تو یہ ہو گیا آپ کا پہلا پوائنٹ اس کے بعد اگر دوستو میں موگ ہو جاؤں دوسرے پوائنٹ پہ تو وہاں پہ آتا ہے لن پروگرامنگ سکلز کی منڈیٹری ہے سب کے لیے آپ کسی بھی فیلڈ سے ہو جس میں دوستو مین تین سے چار لینگویجز ہوتی ہیں آپ کی جاوا ہو گئی، پائتن ہو گیا سی پلس پلس ہو گیا، روبی یہ چار لینگویجز آپ کے لیے ایک منڈیٹری ہوتی ہیں جو آپ کو آنی چاہیے اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس میں آپ ماشٹر ہو بٹ میں یہ جرور کہوں گا کہ یہ پروگرامنگ لینگویجز آپ کو آنی چاہیے آپ کا بیسک اقدم کلیر ہونا چاہیے ان چار پروگرامنگ لینگویجز میں اگر آپ کلاوڈ میں جانا چاہتے ہو جو تھارڈ پوائنٹ ہے گین ریلیونٹ ایکسپیڈینس اب آپ کو تھوڑا سا ایکسپیڈینس اس میں لینا پڑے گا ایکسپیڈینس آپ دو طریقے سے لے سکتے ہو پہلا کسی ارگنائزیشن میں بیسک لیول سے کام کر کے اور کسی انسٹیٹیوٹ میں بیسک کام کرے گی یا آپ کو بیسکلی انسٹیٹیوٹ میں آپ کو جلدی سے ریلیونٹ ایکسپیڈینس آپ کو مل جاتا ہے اگر آپ کوئی سا بھی انسٹیٹیوٹ جوان کرتے ہو دو مہنے تین مہنے چار مہنے کے لیے اور وہاں سے آپ ایکسپیڈینس لیتے ہو اس پر کام کرتے ہو جہاں پر لائیو کام کراتے ہیں لائیو کلاسے ہوتی ہیں اب وہ انسیٹیوٹ جوان کرو دیکھو میرے دوست یہ ایک ایسی پوفائل ہے جہاں پہ آپ کو سہلی بھی اچھی کاسی ملتی ہے اور آپ کو سیکھنا بھی اچھا کاسا پڑتا ہے تو آپ کو ٹائم تو دینا ہی پڑے گا اگر آپ کو اچھا پیسہ کمانا ہو اور دوستو تھوڑا سا ایک پلس پوائنٹ ہو جائے گا نمبر فور کے اگر میں بات کروں کنسیڈرہ ماسٹر ڈگری اگر آپ بی ٹیک کے بعد ایم ٹیک کرتے ہو بی سے اگر ایک واد ایم سیے کرتے ہو یا کسی میں بھی آپ ماسٹر ڈگری کرتے ہو تو یہ آپ کا تھوڑا سا ایک پلس پوائنٹ ہو جاتا ہے ان کمپیئر ٹو بیچلٹ ڈگری میں کیونکہ آپ کے پاس اگر ماسٹر ڈگری ہو دیئے تو انٹرویو میں آپ کے زیادہ چانسز بنتے ہیں سیلیکٹ ہونے کے دوستو جو فیپت پوائنٹ ہے جو کی مین پوائنٹ ہے گیڑا سیٹیفیکیشن کوس دیکھو آج کل کمپنی جیسے ہوتی جا رہی ہیں کہ بیداؤٹ سیٹیفیکیشن کے وہ آپ کو آپ کا انٹرویو تو ہو جاتا ہے بر سیٹیفیکیشن اگر آپ کے پاس نہیں ہوتا ہے تو آپ کو تھوڑی سی پرابلیم ہوتی ہے تو ایک کہیں نہ کہیں سے آپ اس میں اگر جانا چاہتے ہو تو آپ کے پاس سیٹیفیکیشن ہونا چاہیے اور دوستو میں بتا دوں جو آپ سوچتے ہو کہ میں انسٹیفیکیشن سے سیٹیفیکیشن بنوائے لوں گا تو میں باتا دوں یہاں پہ وہ بالکل مان نہیں ہوتا صرف پانچ سے دس پرسنٹ ہی وائلڈ ہوتا ہے آپ کو اگزام کریک کر کے اس کا سیٹیفیکیشن لینا ہوگا اس کے بعد ہی وہ ماننا ہوگا تو یہ ایک وائلڈ کیا دوستو سکس نمبر پر پوائنٹ پر آتے ہیں اپلائی فورا جاب جب یہ سارے پانچوں پوائنٹ آپ کے پاس کور ہو جائے پھر آپ ایک جاب کے لیے تیار ہو دوستو اس میں میں تھوڑی سی بات کروں اگر رولز یا پروفائلز کے بارے میں تو پہلا ہوتا ہے کلاوڈ انجینئر دوسرا ہوتا ہے کلاوڈ آرکٹیک تیسرا ہوتا ہے کلاوڈ ڈیولیمنٹ چوتھا ہوتا ہے کلاوڈ ایڈمنسٹیٹر یہ مطلب میں ان کی پروفائلز کی بات کر رہا ہوں ان کے اگر اندر جاؤ گے تو خود میں ایک بہت بڑے پوائنٹ ہیں اس میں تھوڑا سا آپ کو نیٹ ورکنگ کا بھی نولیج ہونا چاہیے اور کمیوکیشن آپ کا ہونا ہی چاہیے دو مین پوائنٹ آور ہیں یہ جس میں کمیوکیشن کے اگر میں بات کروں یہ آپ کا ٹیکنکل پوائنٹ سے تھوڑا الگ ہے کیونکہ آپ کسی بھی پرائیویٹ سیکٹر میں اگر موو ہوتے ہو یا جاتے ہو تو آپ کا کمیوکیشن بیٹر تو میں نہیں کہوں گا لیکن ایک ایبریج ہونا بہت جروری ہے آئی ٹی کی لائن میں کیونکہ کئی بار کمپنی جوتے ہیں آپ یو ایس کے لیے کام کرتے ہو کئی بارہ بہت سے لیا کے لیے کاناڈا کے لیے یا مطلب آور آف انڈیا جتنی بھی کانٹریز ہیں اگر آپ ان کے لیے کام کرتے ہو تو آپ کی ایک انگلی سائبریج ہونا بہت جروری ہوتا ہے اس وجہ سے وہ کمیوکیشن سکل بھی وہاں پہ رکارڈ ہوتا اور وہ بولتے بھی ہیں تو یہ چیزیں دوستو آپ کے پاس ہونا بہت جروری ہے تو آج آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی میرا نام ہے شوکر میں ملتا ہوں پھر نیکس کی ویڈیو میں ٹل دن have a great moment and don't forget to like, share and subscribe thank you so much for coming here